بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں خطیب ابن خطیب صاحب زادہ خطا حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب شیخ پوری حافظ اللہ تعالی وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں نہ روئے تکبیر حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب شیخ پوری من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمند خلو وَلَا تَتْبِعُ خُدْوَاتِ شَيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوم مُبِين انتعائی قابل قدر معزز سامعین حضرات ماشاءاللہ تُسع عباب نے میرے تو قبل جید علماء خُدْوَاتِ خُدْوَاتِ بِعَانَاتِ شَوَاتْ فرمائے تقریبِ تقسیمِ اشنات اور اِنَّهَاتِ اُدَا سُسْنَا بھی جاری رہا اور میرے تو بعد انشاءاللہ العزیز میرے جماعتِ عظیم مبلغ عظیم خطیب خطیبِ حق بیان خطیبِ بیباک مولانا عافظ معمد یوسف پشروری عافظہ اللہ تعالی اُنہ دا تفصیلی اور مدلل بیان ہوئے گا اللہ باک میرے شمیت شبدی عادری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے جلسے دی اور ادارے دی انتظامیہ دی اگر موتبانہ گزارش ہے کہ جو طلباء یا دیگر سامعین اردہ گرد کھڑے اپنی گفتگو دے اندر مشغول نے آوازہ پر ڈال دے اندر آرہی ہیں نے براہِ کرم انہیں خاموش کروایا جائے اختیشار نال انشاءاللہ چند باتیں قرآن و سنت دے مزاج دے مطابق میں بھی ذکر کر نہیں انچاننا اور میرے بعد انشاءاللہ بسروری شابتہ بھی بیان ہے دوستو بھائیو عزیزو انتہائی قابل شت احترام بدرگو دین اسلام ایک مکمل ثابت عیات ہے جسے اندر زندگی دے ہر موڑتے پل پل دی رہنمائی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں زندگی دے کوئی ایسا موڑ نہیں کوئی ایسا گوشہ نہیں جسے اندر دین شاڑی رہنمائی نہ کر رہا ہے مسئلہ کاروباری ہوئے گھریل زندگی ہوئے ازدواجی زندگی ہوئے یا دیگر معاملات ہو ہر مسئلہ دے اندر دین اسلام ساڑے باز سے ایک پہترین رہنمائی ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگو اسے دین بھی پیروی کرو میں ایشہ کا دین لے کے آیا لیلوہا کنہاریہا جدیاں اندھیریاں راتا بھی روشن دنہ جیسی لگے کیا مطلب کہ ہر معاملے دے اندر کوئی بھی مسئلہ ایک کوئی بند کر دیو آباز ہوں جزا کھول دیو تاکہ گل سمجھائے ڈبل ہی ختم ہو جائے اللہ جزا دے ہر مسئلہ دے اندر دین اسلام جو کہ ساڑے باز سے راستے دا تعیون کر رہے ہیں اور دین اسلام تو علاوہ جتنے بھی ادیان نے یا جتنیاں بھی رامہ نے میرے عزیزو وہ سب نامکمل نے دین اسلام دا اے خاصہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِینَا اللہ پاک نے فرمایا اشد دین اشہ مکمل کر دیتا ہے ادھے اندر کشے کشم دی کمی بیشی دی گنجائش موجود ذرا بولو توڑی احمد کرو ماشاءاللہ کم لگے لگے لگیا ہونے بس سمجھو سیکنڈ لاز قطیب ہے اس سباس سلسلہ ختم ہونے والا ہے ذرا جاک کے اشیار ہو کے چکنے ہو کے ہمتن گوش ہو کے اس مقام دے بیٹھو اللہ پاک شبتی حادری شرف قبولیتنالنوازے تو میں کی عرض کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ادیان نے انا مکمل نے جبکہ پیارے حبیب ساڑھے مرسد و مخدوم سیدنا معمد الرسول اللہ درہ پیار تے معبتنالدرود پاک پڑیجئے پچھوں آباد انہیں جائے دیجئے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جو نادل ہونے والا دین ہے ادھا نام دین اسلام میں اور ادھا خاصہ کیا ہے اللہ رب العزت والجلال فرمارے نے اے معلوبہ اساں اس دین نو مکمل کر دیتا ہے ادھے اندر کسے کسم دی کمی بیشی دی گنجائش موجود نہیں اور دیکھئے دین ساڑھے وآلہ سے کس قدر رہنما ہے اس قدر چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں جو بداہر معمولی معصوص ہوں دیا نے لیکن دین اسلام ان باتاں دے اندر بھی شاڑی رہنمای کر دائے مشال دے تا عورتیں قدائے حاجت دے معاملات نے بیت الخلادِ عداب نے دین اسلام ادھے اندر بھی رہنما ہے اتاکہ بعض تان کرنوالے بے وقوف لوگاں نے تان کیتا کہ اے معمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا نبی یہ ایک ایسی تعلیم پیش کر رہے ہیں کہ ایسیاں باتاں جو قدائے حاجت للتعلق رکھ دیا نے یہ اُنہ بات سے بھی ایک منحج دستور اور کلیے قائدے اپنی امت دے سم نے پیش کر دائے اِنہ کملیانوں کی پتا کہ اے نقص نہیں ایک کمی نہیں بلکہ ایک خوبی ہے اور اسلام دا نکھار ہے کہ اگر کوئی چڑھائی چڑھ رہے ہیں دین اسلام رہنما ہے کہ اللہ اکبر زبان تو کہے اگر کوئی نیچے جا رہے ہیں دین رہنما ہی کر رہے ہیں کہ زبان تو سبعان اللہ کہے کہ ہر معاملے دے اندر رہنما ہی کر کے ساڑھے بات سے عجر و شواب دی امید و بستہ ہے اور میں نے یاد آیا ایک جگہ دے میں بڑھ رہے ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا صنع اللہ عمر شریف سب کہہ دے رحمت اللہ کہہ دے ہو کہہ دے ہو اہلِ حدیثو اپنے اکابرین واسطے جو گدر چکے نے کم مت کم دل دیاں اتھا گرائیاں تو تڑپنل مغفرت دی دعا دو کر دیا کرو نا اسی وجہ کیا ہے میرے اکابرین جو کسے نے اے نہیں آکھیا کہ میرے جانے تو بات کوئی میرے پیچھے شرینی بھیجنا میرے جانے تو بات میرا مدار بنانا میری قبرتے چڑھاوے چڑھانا یا میری قبرتے میلہ لگانا دعا کرنا تو حق ہے نا اس واسطے دل دیاں اتھا گرائیاں تو اپنے گدرے ہوئے اکابرین واسطے اور ماجہودہ جو محنتہ کر رہے نے کوشہ کر رہے نے دن راتے سفر طے کر رہے نے اللہ اونا دیاں محنتہ قبول فرمائے اللہ پل پل تے حفاظتہ فرمائے یا اللہ جو فوج شدگان اللہ اونا دی مغفرت فرما دیجئے شیخ الاسلام اتفاقاً امر سار دے اندر سواری دے تاورتے ایک تانگے دے سوار ہونا چاہ رہے نے اتفاقاً ایک پندت حضرت دے نال بیٹھا ہے مولانا سناؤلہ کیا لگے کیا تیرے مدب دے اندر کوئی ایسے کلمیں موجود نے جو سواری تے بیٹھن لگیاں پڑی یہ خاموش ہو گیا کوئی جواب نہیں ہونٹ بالکل بند نے حضرت شیخ الاسلام رحمہ اللہ کہن لگے دیکھ میرے دین اسلام دا حسن دیکھ میرے منحج اور میرے دستور عیاد ادا نکھار کہ میرے پیارے رسول نے سواری تے بیٹھنے دی دعا بھی شکلائی ہے منزل دے اغاز دی دعا دا احتمام بھی ہے منزل دے اختتام دے دعایا کلمات بھی موجود رہے اے ہوئی تے وجہ ہے کہ دین اسلام دا تقادہ کیا ہے کہ اس دین دی ہر بات نو مانے آجا اس دین دی بولو بولو دین نام ہے وحیِ الہی دا کس چیز دا نام ہے وحیِ الہی دا اور وحیِ الہی دو چیزہ نے ایک اللہ دا قرآن ہے کتاب اللہ اور ایک میرے سونے معروب نبی دی عدیس ہے اے دونوں شیمہ یک جاہن اے دا نام دین اسلام ہے اور رب دی رحمت دے نال اے ہوئی مسئلہ کے اہلِ حدیث ہے ذرا توجہ کیجئے اور دین اپنے ماننے والیاں دے کھولو تقادہ کی کر رہے ہیں جو آیا مقلشہ میں غاف سے اندر تلاوت کی تھی ہے اللہ بھاگ نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا یا اے ایوہا اللہ دینہا من ادخلو فی الزلم کا وعف وَلَا آدھا دمعو خطوات شیطان اے 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 ایمان والیاں کلمہ توہیدہ اقرار کرنے والو اور پیارے حبیب دی نبوت و رسالت دے اقرار دا دعویٰ کرنے والو آخر دیاں گھڑیاں دے یقین رکھنے والو اللہ بھاگ نے فرمایا ادخلو فی الزلم کا وعف اور اسلام دے اندر دین دے اندر ایمان دے اندر اور پورے پورے عملی طور دے مکمل طور دے داغل ہو جاؤنا اور اے دا مانا مسلمان ہونا نہیں اور اے دا مانا ایماندار ہونا نہیں اور دین اسلام دے اندر بعد حکمان تے عمل کر لیا جڑی بات طبیعتنو اچھی محسوس ہوئے اور انہوں تسلیم کر لیا اشان محسوس ہوئی اور جڑے احگامات مجھگل محسوس ہو رہنے انہوں چھوڑ دی دا اور دین اسلام اپنیاں من مانیاں کرنے دا نام نہیں ہے اور دین اسلام اپنیاں مردیاں دا نام نہیں ہے اور دینِ اسلام چونکہ چنانچیں دا نام نہیں ہے اور دینِ اسلام مگر جے مگر جے دا نام نہیں ہے اور دینِ اسلام کے شیف دا نام ہے اور قرآن کہہ رہا ادھخلو فی الزلمی گاف اور یہ شدین دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤنا اور یاد رکھنا والا دن تبیو خطوات شہیطان اللہ باغ نے فرمایا شیطانی رامدی پیروینی جگرنی اور لوگو شرک بہت بڑا شیطانی راستا جے والاں تتبیو خطوات شہیطان اور بیدادنو اختیار گرنا سنتنو چھوڑ دینا شیطانی راستا جے حیاء نو چھوڑ کے بے حیائیاں اختیار گرنیا شیطانی راستا جے عبتکاریاں دیرتے گاب کرنا شیطانی راستا جے اور لوگو تجارت دے اندر سودنو شامل کر لینا شیطانی راستا جے اور جھوٹ بولنا شیطانی راستا جے اور شتیمہ دا مال کھا جان شیطانی راستا جے اور ایک دوسرے دیا موالتے نجائز کاب دو جانا شیطانی راوانے اور شبان نو چولیاں خیبتاں گالیاں دینا لگندیاں گرنا شیطانی راستا جے انہ شیطانی راستا جے اللہ پاگ نے فرمایا شیطان تو دادادہ دوسمنے اور بات گیڑی کام لے گبھول جیدے تے مور لگ جامے آمینہ تے در یتیم تے مور لگ جامے اور جیدے بارے ایک ان فرم ہو جائے اور جیدے بارے یقین ہو جائے اللہ پاگ نے فرمایا ہے سونے محمد نے فرمایا ہے اور پیغمبر دے جانشار وفادار سے عبان نے عمل کر کے دکھا دیتا میں اور لوگوں ایدہ نام دین اسلام ہے اور جیدے بندہ اس دینوں چھوڑ کے اپنیاں منمانیاں گردہ جا رہے ہیں اور بیرا رویاں اختیار گردہ ہے اپنیاں مردیاں تے نال سندگی گداردہ میں عوارگی تے نال سندگی گداردہ میں قرآن نے اوہ دے بارے فتوہ کی لگایا ذرا گھور گردے گانا اے نہیں کہ عوضی بھی مان لو عوضی بھی مان لو اے قرآن کیا رہی آوامین ابتاں کی خیر الاسلام میں دین فلائیوں کو بالا من اللہ پاگ نے فرمایا جڑا بندہ دین اسلام نو چھوڑ گے حقیم مطلب ویئے الائی نو چھوڑ گے اللہ دے قرآن نو چھوڑ گے سنے نبی دی حدیث نو چھوڑ گے اور راستیں اپناندہ جاریہ میں اور سلسلیاں نل چھوڑ دا جاریہ میں اور سب دو بڑا سلسلہ خدایت واس سے رب دا گرآن اور سب دو بڑا سلسلہ خدایت واس سے نبی دی حدیث اور اے ہوئی ہدایہ دیاں رامانے اور جڑا انہ نو چھوڑ کے اور سلسلیاں نو اختیار کر دا ہے اور دین اسلام دو اور تبدیل کر دین دا او دے اصل چہرے نو اور لوگوں تبدیل کر دین دا ہے اللہ باغ نے فرمایا فلئی یو گبالا منغ اور دیاں ریاستان قابل قبول نہیں جے اور دا اختیار کیتا ہویا راستان قابل قبول نہیں جے اور دا اختیار کیتا ہویا دین قابل قبول نہیں جے او دی وجہ کی اللہ نے دین نو نادل فرمایا اللہ باغ نے دیاں حفاظ دا دی سمیداری بھی خود اٹھائیے اور جی دیاں حفاظ دا رب گرنا چاہوے اور کوئی مائدہ لالو دے تیڑا گا نہیں جے مار سکتا اور جیسے دین نو رب نے محفوظ کر دیتا میں اے کوئی بھی نہیں کہن سکتا جناب بے آلی اور کوئی حصہ پکریان نے کھا لیا میں اور کوئی حصہ جیڑا نبی نو سمجھ نہیں آیا اللہ یاسو بی اللہ پیغمبر دین سی آبا نو سمجھ نہیں آیا اے باد اندر حضرت ایمام ابو ونیفہ نے شمجھ لیا میں اے فلاں بدرگ نے شمجھ لیا اے فلاں بدرگ نے شمجھ لیا میں بلکہ دین کامل ہے دین ایک شقینی اور لوگو حقیقت دا نام ہے اے شقین زن دا نام نہیں اے دین زن دا نام نہیں گمان دا نام نہیں اے دین شقین دا نام ہے اور اے خلق بچائے اے لے حدیث تا ترہ امتیاز ہیں اے لے حدیث اور فتوہ دین لگیاں اپنے مولویاں دیاں کتابہ نہیں کھول دا اور اے لے حدیث اور مسئلہ بیان کرن لگیاں اپنے عقابرین دے لکھے ہوئے اور کاغ ساتھ نہیں ٹھول دا اے لے حدیث فتوہ دین دا رب دا قرآن پڑھ کے دین دا پیغمبر دی حدیث پڑھ کے فتوہ دین دا اور دی وجہ کی اے شاہ تے یہ ہوئی پڑے ہیں اور سب تھی افضل آلہ نیمت اور سب تھی افضل آلہ نیمت اور کارن اہل ایمان سانو دے پرانے شہر ہوں دے سون لے ہوگے مارفک آجانگے اپس روی صاحب بھی ساڑے نال دے نہیں نا پرانے ہوں دے آسان آپ نے آس سٹیجیاں دے کلی مشرکہ دے شہر نہیں پڑے آسان جیو نا اے لی نایے 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 عقیدہ مشرکہ نہ ہوئے او دے کلام دے بچوں شرک دی پدبو آئے اہل حدیث دی غیرت گوارہ نہیں اس بات سے عزیر شعار بھی ہونا دے پڑھنے آن جیڑے رات نو مسلیاں دے کھڑیاں ہونے دے آتی سا عافظ محمد لخوی علیہ الرحمہ جیسے ستیانے بنگلے دی سرزمین دے آرام کرنے والے محب مکہ دے محب مدینہ دے محب رسول مولا علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ اللہ پاک انہ دیاں قبرہ روشن فرمائے اے آمین کہہ دے ہو اے ساڑے مسلک دے اندر کوئی کمی ہے بھئی بھولو دے سہی نہیں تاپ دے خطیب اہلِ حدیث مسلک جو ملنگے انشاءاللہ تاپ دے مشنف اہلِ حدیث مسلک جو ملنگے انشاءاللہ اللہ دے فضل و رحمت دے نال اے آہدیث سیادی شرع کرنے والے قرآن دے تفسیر لکھنے والے تاپ دے مفسر تاپ دے شیوخ الحدیث اہلِ حدیث مسلک جو ملنگے اس وقت سے میں نے ضرورتینی خام مال کٹھا کر دی اللہ نے اللہ نے اپنے فضل دے نال نوا دیا ہے رب نے کمی چھڑی کوئی نہیں رب نے کمی بولو بولو جمیں ساڑا مرشد کامل ہے نا اللہ دے فضل و رحمت دے نال جمیں ساڑا دین کامل ہے اہلِ حدیث بھی دینِ اسلام دا اصل سے چہرہ ہے اور اہلِ مسلک تک اللہ دے فضلنا لپا سیدہ سونے بلکل کامل مسلک صدادتے مسلک کے حق کے علی حدیث صدادتے مسلک کے حق کے علی حدیث صدادتے مسلک کے حق کے علی حدیث ساری عبد الرحمان صاحب شہبوری شہرِ پنجاب حافظ محمد یوسف بسروری صاحب مناظرِ اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شہبوری مرکزِ جمعیتِ اہلِ حدیث مرکزِ جمعیتِ اہلِ حدیث ماشاءاللہ عبدالواب صدیقی صاحب اور زندہ بات کہہ دیو اس درویشنوں بھی تھے ایک عمر دائیتِ طویل حصہ گدر کیا نمسلک دی خدمت کر دی ہاں ہاں جی اللہ پاک جزائے خیر نلوازے میرے پیارے حبیب نے کیا کیا ذرا غور کیجئے امام کائناس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تراغ دو فیہ گمہ مرائی اور میں اس دنیا دو جا رہے ہیں دو چیزان چھوڑ کے جا رہے ہیں اور جب تک اینا دو ننو مزو تین ال تھامی رکھو کے کبھی گمراہ نہیں یہ ہو سکتے نبی پاک نے آنکھیا میں اور پیکا برج نینا کتابان دی گرنٹی دی دی اور میرہ میں جنام پہ آلی علیہ یا سب اللہ اور کوئی دماغ دے نہیں دھیریا ہویا کہ اینا شہمانو چھوڑ کے کوئی اور اپنا لما ہے اور نبی پاک نے گرنٹیاں دی دیانے لنگ ترسل گدی گمراہ نہیں یہ ہو سکتے اور دو چیزان کیڑیاں نے ایک اللہ دا قرآن نے دیکھ نبی دی اور پھر شیئر چڑھیا ایک اللہ دا قرآن نے دیکھ پیغمبر دی حدیث سرہ کھور کی دیئے اور قدید میں گاریاں سب تھی افضل آلہ نمت اور قرآن اہل ایمان اور ایک قرآن محمد دو جوال اور سرور دو جانا ایک قرآن دیکھ حدیث ہے ایک قرآن دیکھ حدیث ہے انہیں بائیاں سب بلایا اور اے نا دھوان تا دامن پھڑیاں اور رحمت چڑھیاں لائیاں اور آئیے ذرا گور گر دے جانا میں اپنی بات نو چل دیکھ دیتا ہم دی طرف لے جانتا جاما ہے اور دین اسلام نو ماننے تا تگا دا کیوں میں اور دین ہر مسئلے دے اندر نمائی کر رہا میں اور پیارے حبیب نے سونے مرسد و مقدوم نے کچھ خدشات دا ادھار فرمایا وحید مطابق آپ نے فرمایا میری امت دے اندر پاندیسیاں گمرائیاں بھی شامل ہونے والیاں نے اور نبی بھی جڑی پاندے ادھے اندر چوٹ نہیں ہو سکتا اور پیغمبر دی پاندے اندر جنابِ آلی کسے کسم دی اور کائنات دے لوگ کسے کسم دی کمیدہ خدشات نہیں یہ ہو سکتا اور پیغمبر دی پاندے اندر اور کسے کسم دی نفی نہیں یہ کی تھی جا سکتی امان کائنات نے فرمایا اللہ تتبعون نہ سنانا من قبلہ گم شبران بھی شبرین وازران بھی درائن حتی لہو صلی اللہ علیہ وسلم حجورہ سببین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بخاری مسلم دی اسی طرح غور کری اور امان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور میری امتیں کچھ لوگ ایسے بھی ہونگے یہ سارے منظرات پیش ہو رہنے آئی واقعہ ہی سچا نبی ہے آئی واقعہ ہی کائنات دے لوگ ہر کسم دی بات نمہ میں کائنات دی سچی ہے اور آخری حد تک سچی ہے سو فیصد تو بڑھ کے سچی ہے امان کائنات نے فرمایا ایسے لوگ نہ خلب پیدا گو جانگے اور جڑے پیار بھی کرنگے خیر مسلم لوگاں دیے اور جڑے پیار بھی کرنگے شہود و حنود دیے اور کڑے کڑے معاملے دی اندر کشو آپ کیا پیار بھی کرنگے رسول مگرم نے تشوید دیے آپ نے فرمایا جمیں ایک بلش دے دوسری بلش دے براپر ہویا کر دیے ایک ہاتھ دجھے ہاتھ دے براپر ہویا گردہ میں ایک بازو دجھے بازو دے براپر ہویا گردہ میں رسول اللہ نے فرمایا ایسے لوگ پیار بھی کرنگے اندر کسر نہیں شہدنگے حتا کہ نبی پانگ نے مشان دیں گے بعد نو سمجھایا میں حتا اللہ سلگ ہو جو رضب لسلگ امام کائنات نے فرمایا ہے اگر کوئی جناب بیاں لی جانور جمیں کسے بھیل دے اندر اپنی کھوٹ دے اندر کوس جاوے رسول اللہ نے فرمایا ہے ایمیں پیار بھی کر دے کر دے او دے پیچھے جان گلنگے امام کائنات نو سیابا مخاطبوں کے گین لگے سونیا ہے کہ آج دے تو مراد یہود و نسارہ نے کہ مسلمان جنہ دی پیار بھی کرنگے یہودیاں منگوں اپنا عقیدہ بنانگے عشانیاں منگوں اپنا انداز زندگی بنانگے رباس دے اندر وداقتہ دے اندر معاملات دے اندر لیندین دے اندر اپنے قبانین دے اندر اور یہود و نسارہ نے اپنا آئیڈیل سمجھنگے رسول اللہ نے فرمایا اے میرے سیابی پوچھنے والے اگر عیدت و مرادی جہودی اور عیسائی نہیں تو اور کون ہو سکتا ہے کیا مطلب آج دیکھئے عباد روز روشن دی در آبادے ہیں کہ مسلمان اپنا آئیڈیل اپنے باس سے نمونہ پیارے رسول اللہ ماننے دی بجائے شہابہ اگرام نمونہ دی بجائے مومنا دی اتباع کرنے دی بجائے شہود و نسارہ دی پیروی کرنے دے اندر اپنے باس سے فخر محسوس کر گئے لباس دیکھ لو ملکی قوانین دیکھ لو عدالتی نظام دیکھ لو پرے پنچیت دے نظام دیکھ لو حتی کہ چیریاں تو شناخت کر لو اللہ ماشاءاللہ یہود و نسارہ دی پیروی دے اشار بلکل واضح میں مسلمان کہاں یا کچھ اور کہاں میں امت محمدیہ کہاں یا کچھ اور کہاں فیصلہ خود کیجئے اور لوگو میں اہل السنہ کہاں یا کچھ اور کہاں میں اہل حدیث کہاں یا کچھ اور کہاں کیا نام نیاد اہل حدیثان دے گھران دے اندر نام نیاد اہل السنہ دے گھران دے اندر انگریز یہ قوانین دا عملی نفاد نہیں لباس دیکھ لو خواتین بھی پیپردگی بے خلو بہو بیڑیاں دے نیم پرہنا لباس سکھ لو شادیاں بیاں مادیاں موقعیں کیا رسمِ عینار اکڑے پیغمبر دی شنت ہے کیا شادی حال نہ دے اندر ناچ گانے دے پروگرام اور گھر دیاں خواتین دا نیم پرہنا لباس پہن کے غیر محرمہ دیاں اکھان دی شینت بننا اکڑے دینِ اسلام دا ہی شاہ ہے کیا ادھا نام دین اہلِ حدیثوں قدوم بدلو قدوم وعد اثر انداز ہونگی ضراب نے تبلیغ تیاریخ جاہم پہنڈا کر کے دیکھ لو کیسے کیسے شپوت آئے کیسے کیسے سکون آئے حضر دے روپڑی کیسے حضر دے ش گھبوری کیسے اور جنابِ علی تم گرھ شہدہ اہلِ حدیث لیسے جنہاں نے پورا زور لگایا اس امت دی اصلاح باستے بعد نے اپنیاں جاننا دے نظرانے بھی پیس کی تے لیکن اگر ساڑیاں گھران دے اندر شادیاں بیامہ دے اصلاح نہ ہو سکے رشتے داری دا پاس کردے کردے اللہ نو نراز کر بیٹھئے سسرالیاں دا پیکیاں دا پاس کردے کردے اپنیاں گزنا دا پاس کردے کردے نو چھوان رسول دی تعلیم نو اٹھو کر مار دین کیا اے دین اسلام نا المفاہ ہے کیا اے مسلمانی ہے کیا اے قرآن دا قانون ہے کیا اے پیغمبر دی حدیث سے عملی نفات ہے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع ترشاد فرمایا سنو ترمزیدی حدیث پاکے اور معروف حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا میری امتیں ہیں ایسا موقع بھی آنے والا ہے جس نام بنی اسرائی ہی لیے گمراہی دا شکار ہوئے راستے تو پھٹکے بنی اسرائی جو انبیادی اولاد جنہ دے مورس اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام راستے تو پھٹکے کثیر تعداد دے اندر اللہ نے رسول اللہ دی جماعت رو مبوض فرمایا انہ دی ہدایت واسے لیکن اسے باوجود اصل راستہ چھوڑ گے رسول اللہ نے فرمایا انہ دی کیفیت ہے کہ انہ دے بہتر فرقیں بن گے اور میری امت دے تے ہتر فرق بن جا آپ نے برمایا کل ہم فنلہ تمام دے تمام کی ہونگے جہنمی بولو تمام دے تمام کی ہونگے بولو بولو اسی دو دے بارے کہہ رہے ہیں نا کہ دیتا تذکرہ حدیث دے انگرہ وغرنہ میں تے انہا مولویاں تے حیرانا جڑے جنت تے جنم تے فتوے دے شڑ دے دے ایک بلی کہہ رہے ہیں جلسے تے جانا جنت تے ذریعہ ہے دجا بولیا مخالفت دے اندر ہو کہنا جنا جاوے جنمی ہیں میں گئے دو میں گلت ہوگی اور ہی وجہ کہ جنت تے جنم تا فیصلہ اور تیرے میرے اختیار دے اندر حزید اے بھی نہیں کہہ سکتے اپنے کسے فوش شدہ بزرگ اکابرین وہ شیخ الحدیث ہوئے شیخ الخل ہوئے شیخ تفسیر ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے وہ جنتی اے کہہ سکنے یہاں ادھے اعمال جنتی کا بالکل ساڑا حسنِ زن میں ادھے اندر اچھائیاں سن نیکیاں سن برانیاں تو بچ دا سی لیکن کسے نو جنمی بنا دے نا کسے نو جنتی بنا دے نا اے تو تے بنا سکنا ہے پر ساڑا حوصلہ وہ دی وجہ کہ اصلا قرآن دیس اللہ دے فضلنا پڑے آئے جنہیں پڑے آئے اے ہو جی خچ ماردہ جنہیں پڑے آئے ہو جی چبل ماردہ رسول اللہ نے فرمایا تیتر فرقے ہونگے کلو ہم فی نار تمام دے تمام دوزخی نبی پاک کہہ رہے ہیں اللہ واحدہ تن ایک کوئی جنتی ہوئے گا شون یا خودی کی نشانی پیاری آؤ کمیدیں ہونگے کون ہونگے کسے راستے چل چلنن والے ہونگے کی عقیدہ کی طریقہ ہوئے گا اور ایمانی کائنات نے دوان لفظان دے اندر اور لوگو پورا دین بیان کر دیتا میں رسول پاک نے فرمایا کیسا فساد و بلاغتنا جنابی آلی گلاہ میں اور نبی پاک نے فرمایا مانا علیہ و اشعافی مانا علیہ و اشعافی ایمانی کائنات نے فرمایا جنتی کے رو دی کھڑی نشانی ہے اور جیڑا میرے راستے دے چلدہ ہوئے گا تے میرے سہاں پا دے نقشے قدم دے چلدہ ہوئے گا صحابہ نو گالی نہیں نکال لے گا صحابہ نو مندار صحابہ دیا اشتہاتی جڑیاں کتائیاں نے پیان کر کے انہ دے مشاجرات دا تذکرہ کر کے اور نہ دنال اداوت نہیں انگلے گا بلکہ صحابہ دا احترام کرے گا محمد حیاء کرے گا وہ دی وجہ کے قرآن بھی اسی حدیث سے تیت میں قرآن دی عید پڑھتا جامعہ ہے اللہ باگ نے اپنی پاں کلام دے اندر فرمایا ومعی و شاگی کے رسولان جڑے خطیب ہونا اس چاکس مندر جے وہ ایدر ہون دے نی جڑے ہو دجے ہونا وہ ایدر ہون دے نی ماشاء آج بلکل 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 جڑا نہیں کرے گا وہ مر جائے گا اے ہو اے ہو میوہ جڑا کھاؤ دے پھر بھی پھاس جاؤ دے نہ کھاؤ دے پھر بھی پھاس جاؤ دے اللہ باگ نے فرمایا ومعی و شاگی کے رسول من بعد ما تبیانا لگل خدا ویتب غیر سبیل مومنین اللہ باگ نے فرمایا جی رسول دی مخالبت کر دے جارے ہیں اور مومنہ تو علاوہ اپنا راستہ پناہ دے جارے ہیں پناہ دے جارے ہیں رسول تو مراد میرے پاک محمد الرسول اللہ درہ پیار دے محبت نال درود پاک پڑی یہ گلموں کا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنہ تو مراد تمام مفسرین دا اتفاق ہے کہ ویتب غیر سبیل المومنین اے مومنہ تو مراد پیغمبر نے صحابہ نے جنا دے بارے رسول اللہ نے فرمایا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدشین اوہ ابو بکر و عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین اوہ ہدایت یافتہ ہی نہیں بلکہ ہدایت دا میارشن اوہ ہدایت یافتہ ہی نہیں بلکہ ہدایت دی کسپٹیشن اللہ نے آکھے آئے کہ جیڑا بندہ رسول دی راہ چھڑ دا ہے اور اینا مومنہ دا راستہ تبدیل کر دا ہے اپنی کوئی اور راہ کوئی اور سلسلہ کوئی اور سریعہ کوئی اور انداز اپنا اندہ ہے کسے اور دی بھی بیت ہوگے اپنا سلسلہ الگ کر لیندہ ہے آل اللہ کال رسول نو چھوڑ جاندہ ہے رسول دی سیارت کرنے والے کسے آفادہ طریقہ چھوڑ جاندہ ہے رسول پاک نے فرمایا آپ نے فرمایا گرنٹی دیتی ہے اوہ بندہ کدی حجید آفادہ ہو شکدہ اج اہلِ حدیث تقاضہ بھی اے ہے اہلِ حدیث تتعوت بھی اے ہے اہلِ حدیث تھی فکر بھی اے ہے اور لوگوں جس طرح رسول اللہ نے زندگی گزاری اور شہابہ نے پیارے حبیب نوز زندگی گزار دیا نتکیا صحابہ نے آکھیا سمیعتو رسول اللہ اچھا رسول باگ نو اینجل کا کہن دیا سنیا اچھا پیغمبر نے رائی تو رسول اللہ پھلاں کم کر دیا دیکھیا بنا نبی دی نماز بیان کی تھی پیغمبر دی تجارت بیان کی تھی پیغمبر دی اٹھنا بیان کی تھی پیغمبر دی بیٹھنا بیان کی تھی نبی دی زندگی بیان کی تھی پیغمبر دی وفات بیان کی تھی حاب دی غزوات بیان کی تھی حاب دی سفر بیان کی تھی حاب دی حضر بیان کی تھی زندگی دا ایک ایک لمحہ بیان کیتا معدسین نے معفوظ کر کے دکھایا آج جو عدت عمل کرے وہ ہدایت جافتہ ہے جو عدت عمل نہیں کرے گا بلاتتبیو خطوات الشیطان اور شیطانی رامہ نوے بنانے والا ہے اللہ توانو اور میں نوے شیطانی رامہ تو بچا کے رکھے اور سانو صحیح معنیہ دی اندر دین اسلام بھی صحیح پیروی کرنے دی توفیق عطا فرمائے یا ایوہا الذین آمنو ادخلو فی السلم کاف ولا تتبعو خطوات الشیطان انہو لکم عجب مدین صدق اللہ مولانا العالم